پاکستان اور نیز جلین کے درمیان پانچ ونڈے میچس کی سریز کا 27 اپریل سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ سریز پاکستان کے لیے نہیتی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں پاکستان ٹیم عالمی نمبر ون ونڈے ٹیم بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہوگا کہ سریز میں کون سی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے اور پاکستان اور نیز جلین کا سیو سابقہ ٹریک ریکارڈ ہے مجموعی طور پر یا پھر پاکستان میں یا پھر دوزار پندرہ کے بعد اس کے مطابق کون سی ٹیم زیادہ فیوریٹ ہے حالانکہ نیز جلین کے کئی ٹاپ کھلاری اس سریز کا حصہ نہیں ہے آئی پیل کی وجہ سے البتہ اہم چیز یہ ہے کہ اپنے کئی ٹاپ پلیئرز کے نہ ہونے کے باوجود نیز جلین نے پاکستان کے خلاف سریز میں شاندار نتائج دیئے آخری دونوں ٹی ٹونٹی میچس جیتے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز تھی وہ ایک سو چورانوے رنگ کا ریکارڈ ساتھ جو ٹارگٹ تھا پاکستان کے خلاف وہ چیز کیا جو کہ پاکستان کے خلاف نیز جلین کی جانب سے عبور کیا جانے والا سب سے بڑا جبکہ مجموعی طور پر دوسرا بڑا عدب تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ونڈے سریز بھی خاصی دلچسپ ہو سکتی ہے اس کا ہم درہ جائزہ لیتے ہیں پاکستان کا سترہ رکنی سکوارڈ جس کا اعلان پہلے ہی ہو چکا ہے اس میں محمد حارس کا اضافہ کیا گیا ہے اور کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی سریز کا حصہ تھے لیکن ونڈے سریز میں پاکستان ٹیم کی نومیندگی کرتے ہوئے وہ دکھائی نہیں دیں گے اگر ہم بات کریں پاکستان اور نیز جین کے درمیان جو پاکستان میں سریز کھیلی گئی ہیں اس میں اوورال جو رکارڈ ہے پاکستان کا خاصا شاندار ہے سات میں سے پانچ جو ہم سریز ہیں وہ پاکستان نے جیتی ہیں اس سے پہلے ان کو تاریخ میں جو پہلی سریز کھیلی گئی تھی انسان چھہتر میں صرف ایک میچ پر مشتمل تھی اس میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے علاوہ دوہزدار تئیس میں کھیلی جانے والی گذشتہ سریز جس میں نیز جین نے دو ایک سے کامیابی ایسل کی تھی یہ صرف دو ایسی سریز ہیں ہوم سریز پاکستان کی جس میں پاکستان کو کیویز کے خلاف اپنے ہی ملک میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ورنہ انسان چوراسی سے لے کر دوہزدار تین تک پاکستان نے تمام سریز جیتی ہیں حتیٰ کہ دوہزدار تین میں پاکستان نے کلین سویپ کیا پانچ سفر سے اس کے علاوہ دوہزدار دو میں پاکستان نے کلین سویپ کیا تا تین سفر سے اور انیسے نوے میں پاکستان نے کلین سویپ کیا تھا تین سفر سے کیویز کے خلاف تو یہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم اس بار بھی فیوریٹ ہوگی اور اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے کہ دونوں ٹیموں کا اگر مجموعی ریکارڈ دکھا جائے تو یہ چوبیسویں بہامی ونڈے سریز ہوگی پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان اس سے پہلے جو تائیس سریز کھیلی گئی ہیں ان میں واضح طور پر نیزلینڈ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے جس نے چودہ بہامی ونڈے سریز میں پاکستان کو شکست سے دوچار کیا اور پاکستان ٹیم ان کے مقابلے میں آدھی یعنی کہ سات کامیابیاں حاصل کر سکی ہے سات سریز میں نیزلینڈ کو ہرا سکی ہے جبکہ دو سریز بے نتیجہ رہی ہیں یہ ریکارڈ ہے اس کے علاوہ پاکستان نے آخری بار دوہزار گیارہ میں یعنی کہ آج سے لگ بھارہ سال پہلے آخری بار نیزلینڈ کے خلاف کوئی بہامی ونڈے سریز جیتی تھی تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس حوالے سے کہ کیویز کے خلاف پاکستان کا جو ریکارڈ ہے حالی عرصے میں ونڈے فارمیٹ کا وہ انتہائی زیادہ خراب ہو چکا ہے اور اگر بات کریں آخری جو چھ سریز کھیلی گئی ہیں پاکستان اور نیزلینڈ کے درمیان ان میں سے پانچ میں نیزلینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایک سریز جو ہے بے نتیجہ رہی ہے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالی عرصے میں نیزلینڈ نے پاکستان کے خلاف جو ریکارڈ دیئے ہیں جو نتیج دیئے ہیں وہ انتہائی زیادہ شاندار ہیں لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں دوہزار بائیس سے اگر دنیا کی تمام ٹار ٹیموں کو یقجہ کریں کہ کون سی ٹیم زیادہ بہتر ہے تو پاکستان کے نتیج زیادہ شاندار رہے ہیں پاکستان وحد ٹیم ہے جس نے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں سرسے میں شکستوں کے مقابلے میں پاکستان نے بارہ میں سے نو میچز جیتے ہیں تین میں ناکامی کا سامنا کیا لیکن اس میں تین میچز نیدر لینڈ کے خلاف وہ بھی شامل ہیں تو یہ عداد شمار رہے ہیں پاکستان کے اس کے مقابلے میں جو نیزلینڈ کی کارکردگی ہے اس نے چوبیس میں سے چودہ میچز جیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آٹھ میچز میں انہیں شکست ہوئی ہے اور دو میچز جو ہیں بے نتیجہ رہے ہیں اوورال شکستوں سے دگری فتوہ بھی حاصل نہیں کر سکی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان نے تین گناہ زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ٹیم بھی زیادہ بہتر فارم میں ہے موجودہ وقت میں لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کا جو سکوارڈ ہے اس میں کئی ایسے کھلاری ہیں جنہیں ہونا چاہیے تھا افتقار احمد عماد وصیم اس کی بڑی مثال ہیں ان کو بھی نہیں رکھا گیا اور اس کے علاوہ کئی ایسے کھلاری ہیں جو کہ اپنی فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں رزوان کا ٹی ٹونٹی جو ریکارڈ ہے وہ انتہائی شاندار ہے لیکن ونڈے فارم ایٹ میں ان کی کارکردگی پر ابھی بھی سوال یا نشان موجود ہے فخر زمان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے اور البتہ امام الحق اور بابر آزم ونڈے فارم ایٹ میں تسلسل کے ساتھ رنس کر رہے ہیں تو پاکستان ٹیم کے لیے بیٹنگ میں بھی بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہارس سوہل جن کی واپسی ہوئی تھی گذشتہ ہوم ونڈے سریز میں نیزیلینڈ ہی کے خلاف اس میں بھی وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے تین ونڈے میچس کی سریز میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے البتہ سلمان علی آغا نے کسی حد تک متاثر ضرور کیا ہے اس میں جو یہ پانچ ونڈے میچس کی سریز ہے اس میں سلمان علی آغا کا بھی ایک بڑا کردار ہوگا دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسی کارکردگی دکھاتے ہیں اگر وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو گئے تو شاید انہیں ورلڈ کپ دوزار تیس کے سکوارڈ میں جو جگہ ہے وہ پکی ہو جائے گی اور پاکستان کو میڈر آرڈر میں موجودہ وقت میں ایک ایسے کھلاڑی کی ضرورت ہے جو کہ نہ صرف تیزی سے رنگ کر سکے بلکہ وکٹ کو سبھالتے ہوئے میچ کو بہتر انداز میں فنش بھی کر سکے تو یہ سلمان علی آغا پر ہارس سویل کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عید ہوگی اس کے علاوہ رزوان کے اوپر دکھنا ہوگا کہ وہ ونڈے فارمیٹ میں میڈر آرڈر میں کسی کارکردگی دکھاتے ہیں اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر فخر زمان کی کارکردگی میں تسلسل نہیں ہے اور عبداللہ شفیقہ بھی ریکارڈ جو ہے پاکستان کے لیے ماس وائٹسٹ فارمیٹ کے وائٹ بال میں زیادہ اچھا نہیں رہا تو شاید انہیں بھی عزمائی آ جا سکتا ہے اس کے حوالے سے جب پلنگ 11 بنائیں گے پاکستان کی جو ونڈے فارمیٹ کے لیے پہلے ونڈے میڈ کے لیے اس میں ہم تفصیلی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کی اوپننگ جوڑی کیا ہونی چاہیے عداد و شمار کے روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس سریز کے آغاز سے پہلے آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں جو ہے 106 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے اور نیزیڈین کی ٹیم 113 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ ویسے تو دوسرے نمبر پر ہے لیکن اس کے جو پوائنٹس ہیں عالمی نمبر ون اسٹرلیا کے آئین برابر ہیں بھارت کے بھی اتنے پوائنٹس ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہے تو سخت مقابلہ دیکھنے میں کوئی ملے گا نیزیڈین کی ٹیم کے لیے جہاں عالمی نمبر ون ونڈے ٹیم بننے کا موقع موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس بھی شاندار موقع موجود ہے کہ اگر اس سریز میں پاکستان ٹیم کلینڈ سویپ کر لے جسا کہ دوہزار تین میں کیا تھا دوہزار دو میں کیا تھا تو پھر پاکستان ٹیم بھی عالمی نمبر ون ونڈے ٹیم بن سکتی ہے جبکہ چار ایک سے کامیابی حاصل کر کے پاکستان ٹیم عالمی نمبر تین ونڈے ٹیم بھی بن سکتی ہے تو پاکستان کے پاس یہ مواقع ضرور موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی کپتان بابر آزم اس سریز میں اپنی ٹیم کو کس طرح لڑاتے ہیں اور یہ سریز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس اعتبار سے بھی کہ جو پاکستان کا ونڈے سکوارڈ بنایا گیا ہے اس سریز کے لیے لگ بھگ وہی ہے جس کے اوپر تفقیہ کیا جا رہا ہے کہ یہی کھلاری ورلڈ کپ دوہزار تئیس اور ایشیا کپ دوہزار تئیس کلیں گے لیکن اس میں سے بہت سار ایسے کھلاری ہیں جن کی کارکردگی پر سوال یا نشان موجود ہے اور اس سریز میں افتقار احمد اور عماد وسیم کو موقع نہ دے کر ان طرح سے بہت بڑی غلطی کی گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان علی آگا اور حارس سوئل یہ ذمہ داری کس طرح نباتے ہیں اور ونڈے فارمیٹ میں اسامہ میر کو بھی موقع دیا گیا ہے جبکہ شاداب خان جو کہ نیزیلین کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز میں بولنگ میں زیادہ بہتر نہیں رہا ہے جبکہ بیٹنگ میں تو انہیں زیادہ موقع بھی نہیں مل سکا ان کی کارکردگی بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی محمد نواز کی کارکردگی پر دھیان ہوگا کیونکہ ان کی جو بولنگ کارکردگی ہے ونڈے فارمیٹ میں وہ تو اچھی ہے اور دوہزار بائیس سے لے کر وہ حارس رہوف کے بعد پاکستان کے دوسرے ٹاوے کے ٹیکر ہیں ونڈے فارمیٹ میں لیکن بیٹنگ میں ان کی کارکردگی انتہائی زیادہ مایوس کن ہے تو یہ چیزیں دیکھنا پڑیں گی پاکستان کی منیجمنٹ کو پاکستان کے نئے تھنگ ٹینگ کو اور مکی ارتر کی نگاہیں خاص طور پر پاکستان کے ان پلیئرز کے اوپر ہوں گی جن کی جو پوزیشن ہے پاکستان ٹیم پر اس میں سوال نشان موجود ہے تو یہ پلیئرز کے لیے شاندار موقع موجود ہے خاص طور پر ایسے پلیئرز کے لیے جن کا کمبیک ہو رہا ہے یا جن کی کارکردگی حالیہ بارہ ماہ میں زیادہ بہتر نہیں رہی ہے اس سویز میں وہ آؤٹ کراس کارکردگی دکھا کر اپنی جگہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے پکی کر سکتے ہیں